گلگت بلتستان میں انتخابی مہم بھاری پڑ گئی کیپٹن ایٹائٹ سفدر کو کرونا ہو گیا مریب نواز کے ساتھ گلگت میں تھے رات گئے واپس لاہور پہنچ کر جاتی عمرہ میں خود کو کرنٹینہ کر لیا پیپلز پارٹی کے سینر رہنما کمر زمان کائرہ بھی کرونا کا شکار کائرہ کئی دنوں سے بلاول زرداری کے ساتھ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم چلا رہے تھے ٹیسٹ مصبت آنے پر اسلام آباد پہنچ کر کرنٹین میں چلے گئے ملک میں کرونا کی دوسری لہر میں تیزی کیسز کی شرعہ 4.5 فیصد ہو گئی ہیدر آباد میں مصبت کیسز کا تناسب سے زیادہ 16.9 فیصد ہیں ملتان گلگت اور مزفر آباد بھی زیادہ متاثر شہر کراچی میں پوزیٹیو کیسز کی شرعہ پشاور کوئٹا اور اسلام آباد سے کم ہے ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 1650 کیسز ریپورٹ ہوئے نو افراد کی جان گئی ایکٹیف کیسز 18981 ہو گئے وزیر علیہ پنجاب نے کرونا پر اہم اجلاس بلا لیا گلگت بلتستان میں انتخابی مہم زوروں پر اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے مراد سعید بھی پہنچ گئے خپلو میں خطاب میں بولے چورو نے گلگت بلتستان کو بھی نہیں چھوڑا پاکستان کے چپے چپے کو نوٹا ہے عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے مراد سعید نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے گلگت میں حکومت کی لیکن مسائل حل نہ کیے پندرہ نومبر کو پی ٹی آئی کی جیت کی پیچ گوئی بھی کر دی نارتہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے زرداری کا نارتہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے پندرہ تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہوگی اور پھر عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے بلکہ جو کہا چکے ہیں وہ بھی نکلوائے گا آپ لوگوں سے چاہا الیکشن سے پہلے عمران خان نے گلگت بلتستان صوبے کی مخالفت کی تھی اور الیکشن کے دوران صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا براور زرداری کا نگر میں خطاب کہا حکومت نے گلگت کے لیے ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا عمران خان نے گندم کی سبسٹی میں کٹوتی کی آپ مجھے جھتوائیں میں آپ کو سارے حکوم بلواؤں گا اگر صوبہ بننے سے پہلے عمران اور ان کے اتحادی آپ سے کوٹا کم کرتے ہیں آپ سارے سبسٹی چھننے کے کوشش کرتے ہیں اگر صوبہ بننے سے پہلے آپ کے اس ٹیکسز میں اضافہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو ذرا سوچیں صوبہ بننے کے بعد ان کا کیا ارادہ ہو جالی حکومت کو کبھی حکومت سمجھا نہ ان سے کوئی درخواست کی بریم دواز کا گوپس میں جلسے سے خطاب بولی حکومت آپ کے علاقے کے فرنز روک کر بیٹھی ہے ان کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے پاکستان کو آج جو بیماری لاحق ہے اس کا نام ہے عمران خان وہ ماسک پہننے سے نہیں جائے گی وہ اٹھا کے باہر پھینکنے سے جائے گی پی ٹی ایم اجلاس کی اندرونی کہانی نواز شریف نے کیپٹن ریٹائر سفدر کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا کہا دس دن کی انکوائری کو تین ہفتے ہو گئے معاملہ دبایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی رہنما معاملے پر خاموش رہے اس میں بخاری کی تصدیق بولی اٹھارہ دن ہو گئے ریپورٹ نہیں آئی لگتا نہیں سندھ حکومت کی ریپورٹ بھی وقت پر آ سکے گی شہباز شریف فیملی کے خلاف وعدہ ماف گواب مشتاق تینی کا بیان بھی سامنے آ گیا کہا قاسم قیوم اور عبدالقیوم نے میرے اکاؤنٹ سے چھے کروڑ کی ٹی ٹیز لگوائی سلمان شہباز نے ٹرانزیکشن کے فرضی مہائدے بھی تیار کروائے سلمان شہباز کے ساتھ ساٹھ کروڑ کی بلیک منی وائیڈ کرنے کو کہا گیا وزیراعالہ کے بیٹے اور وزیراعظم کے بھتیجے کو انکار ناممکن تھا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے نیاب آفیس کے باہر اور توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار لیگی رہنما خاجہ امران نظیر کو ایک روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا مقدمے میں نامزد پانچ رہنماوں کی عبوری زمانت بھی منظور کر لی گئی ہے اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کا کیس میڈیکل بورٹ نے آرزو کی عمر چودہ سے پندرہ سال قرار دے دی کوئی دباؤ نہیں مرضی سے اسلام قبول کیا اور شادی کی ہے شوہر کے ساتھ جاؤں گی ورنہ مر جاؤں گی آرزو عدالت میں رو پڑی سندھ ہائی کورڈ کا تفتیشی افسر کو چائلڈ میریج ایک کی روشنی میں تحقیقات کا حکم آرزو کو دارالامان منتقل کر دیا گیا کراچی کے علاقے نورت نازم آباد بلوک این کے مکین عذیت کا شکار سابق میر کراچی وسیع مختر نے نئی سیوریج لائنے اور سڑک کی تعمیر شروع کروائی اب مکمل کرانے والا کوئی نہیں ڈینٹل کالیج سے داکھانے تک سڑک پر جگہ جگہ گندہ پانی گڑھوں کی وجہ سے آنا جانا عذاب ہو گیا پشاور میں موبائل لائبریڈی آگئی کتابیں ملیں گی پچاس فیصد ریائد کے ساتھ موبائل کتاب خانے ہفتے میں چار دن تعلیمی داروں کا دورہ کرے گی بابا گروہ نانک کا پانچ سو اکیامنوہ جنم دن اور کرتار پور رہداری کی پہلی سالگیرہ کی تقریبات مودی سرکار نے بھارتی سکھوں کے لیے رہداری کو نو گو ایریا بنا دیا دنیا بھر سے سکھ یا تری شریک صرف بھارتی سکھوں کو اجازت نہ ملی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور نوجوانوں کو فلسفہ خودی دینے والے آزاد مملکت کا خواب دیکھنے والے حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا آج یوم ولادت ہے لاہور میں مزار اقبال پر گارڈ سبدیلی کی پروکار تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب اور کور کمانڈر لاہور لیفرنٹ جنرل ماجد احسان کی مزار اقبال پر حاضری پی ایس ایل فائیو کے بکیاں میچز کے لیے خیر ملکی کھلاریوں کی آمد جاری بینٹ ڈنک اور الیکس ہیلز بھی کراچی پہنچ گئے ملتان سلطانس کے روی بپارہ بھی کراچی میں ہیں امران تاہر جیمز ونس اور انڈی فلار بھی آج پہنچیں گے میچز چودہ پندرہ اور سترہ نومیمبر کو ہوں گے